شولے 1975 میں ریلیز ہوئی ایک بھارتیہ کرانتکاری فلم ہے۔ یہ بھارتیہ سینیما کے اتحاس میں سب سے پربھاوشالی اور پربھاوی فلموں میں سے ایک ہے۔ رمیش سپی نے نردیشت کی اس فلم میں امیتاب بچن، دھرمیندر، سنجیف کمار، ہیما مالنی اور امجد خان جیسے کلاکاروں کا سموہ شامل ہے۔ کہانی رامگر نامک ایک گاؤں میں ستھت ہے جسے گببر سنگھ نامک ایک کروڑ ڈاکو امجد خان نے نبھایا ہے، آتنگ کت کر رہا ہے۔ تھاکور بلدیو سنگھ، سنجیف کمار نے نبھایا ہے۔ گببر سنگھ کو پکڑنے اور نیائے کے سامنے لانے کے لیے دو نوٹوریس اپرادھی، ویرو اور جائے، دھرمیندر اور امیتاب بچن نے نبھایا ہے کی مدد لیتے ہیں۔ یہ فلم اپنے یادگار واقعوں، پرسدھ پاتروں اور عدویتیے پرستوٹیوں کے لیے جانی جاتی ہے۔ یہ ایک وانجک سفلتا تھی اور سراہنا پرابت کی جو بھارت میں ایک سانسکرتک وپڑن میں بدل گئی اور یہ بھارت میں سب سے مہان فلموں میں سے ایک کے روپ میں مانی جاتی ہے۔ شولے کو اکثر بھارتی سینیما کی سب سے بڑی فلموں میں سے ایک کے روپ میں دیکھا جاتا ہے۔ موسیقا